اسلام علیکم ویورڈز تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میرے ویڈیو لائن ہوں آپ کے لیے وہ ہیں ہم اکثر بزار سے اس طرح کے بچے ہوئے پیس لے آتے ہیں چھوٹے بچوں کی فراغس مگرہ کے لیے تو یہ آپ دیکھنے آپ کے سامنے یہ کس طرح کا پیس ہے اور آج ہم جو فراغ بنائیں گے اس کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو بہت ہی اچھی لگے گی تو چلے جی تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جس نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا یہ آپ لوگوں کا پیار ہے ہمارے لیے تو یہ دیکھیں اب ہم سارے بارڈرز اس کے الگ کر دیں گے اور یہ ہم دوسرا بارڈرز بھی الگ کر دیں گے اس کا پیس بچ گیا ہے ہمارا اس کی ہم بنائیں گے پیٹی جس کی چڑائی رکھیں گے ہم چودہ اینچ اور لیندھ ہوگی ہماری نو اینچ اس کا ہم دو ہی سبھیں الگ الگ کر دیتے ہیں اس کی لمبائی ہے نو اینچ اور یہاں سے ہم کٹ کر دیں گے سلائی کا چھوڑ کر اس کو بالکل درمیان سے ہم تیہے لگائیں گے اور سات دن تک ہم اس کی فیٹنگ رکھیں گے سارے پانچ انچ تیرہ اور سارے پانچ انچ ہی اس کا کلدہ اور سارے پانچ انچ ہی اس کا کلدہ اب ہم اس کا بنائیں گے دوسرا ہی سار جیسٹ وارے پیتین کی کٹنگ ہوگی اب ہم اپنے سارے کی طوب بنائیں گے ہم اس سے وطاب لیں گے اس کو ہم ڈبل تیہ لکائیں گے یہ ہمارا نیچے بدہ گھیل تو کپڑے کو کٹ کر سیدھا کر لیں گے یہ ہماری فراہ کا گھیل اس کی جو ہم لمبائی رکھیں گے وہ ہے پندرہ انچ یہ پندرہ انچ پہ آپ سلائے کا چھوڑ کر نشان لگا لیں اور اس کو ڈبل فورڈ کر لیں یہ ہمارا گیٹ اس کی ہم نے کٹنگ کر لیا ہے چڑای ہے اس کی ستارہ انچ اور لمبائی ہے اس کی پندرہ انچ اس پہ ہم پنتیکس درلیں گے ہم ہم اس کی کاٹیں گے نیکلائیں 2 انچ پہ ہم نیکلائن کی لمبائی رکھیں گے اور اڑا ہی انچ پہ اس کی چڑائی رکھیں گے ایک انچ کا پچھے سے کٹنگ کریں گے یہ جو بادر ہم نے کٹنگ کیے تھے اس کے بنایں گے ہم بازوں آگے ہم فولڈنگ کر کے اس کے لاسٹک ڈالیں گے تو یہ ہے لیس ہمارے پاس اس پہ ہم پرل پر لگائیں گے پر اس پرل کا ہم گلے کے ساتھ اٹیج کریں گے پرل کی جو لنبائی ہے وہ ہے ساڑھے تین انچ ہم سلائے شروع کرتے ہیں پہلا ہم اسے بنایں گے پیچھے پٹی ہم اسے سیزہ کریں گے اور اس پہ پٹی جانکے لگائیں گے اس میں ہم چھوٹا سو ٹرک لگائیں گے اور اسے سیزہ کر دیں گے اب ہم اسے فولڈ کریں گے اور اس کے اوپر سلائے دنائیں گے ایکسٹرا کپڑا کار دیں گے اس کا بھی ایکسٹرا کپڑا کار دیں گے اب ہم اس کے کندے کی سلائے لگائیں گے اب ہم اس کی فجل بنائیں گے لیاز کا سیدھا انسا ہم اس اوڈی سلائے پر رکھیں گے اور اس کے کناری پر سلائے لگائیں گے ایکسٹرین سے کٹنے گے اب یہ جو تھا گول ہے ہم اسے فولڈ کریں گے اس سٹائل سے اسی طرح ہم اسے فولڈ کرتے جانے ہیں اور سٹائل لگاتے جانے ہیں اب ہم اسے فولڈ کر لیں گے اور دوسری سایڈ سے بھی فولڈ کریں گے بڑے وقت ایسے سلائے لگائیں گے ایک سلائے اور لگائیں گے اب ہم گلے کے درمیان میں ٹیک لگائیں گے اور اسی سائز کے ہم نے اس کی چونٹ پڑھانی اب ہم پورے سرکل میں اس کی چونٹ ایسے ترتیب دیتے ہوئے سلائے لگائیں گے اس سٹائل کو اس سٹائل کے ساتھ بلکل اٹائج کریں گے یہ دیکھیں ہماری سلائے لگ گئی ہے اب اس کے کنالے پہ ہم ایک اور سلائے لگائیں گے اس پھرل پہ اس سیاد پہ فولڈ کریں گے اور گلے اور سیاد پہ سلائے لگائیں گے اور یہ جو اکسرا سلائے لگائیں گے اور یہ جو اکسرا سلائے نظر آ رہی ہے اس گذہ کا کھینچ دیں گے یہ آپ گلے کے لازٹک لیں اور اس سیاد پہ رکھیں اس کو پکا کریں اب ہم اسے سیدھا کریں گے لازٹ کے اپ گلز سلائے لگائیں اب آپ ایکسرا لازٹ کو کٹ دیں گے اور اس کو ہم پکا کر لیں گے یہ اس کی ہک بھی ساتھ ہی بنائیں گے بٹن لگانے کے لئے اب ہم اس میں بٹن لگا دیں گے یہ ہمارا گلہ تیار ہو گیا اب ہم اس کے گھیر کو چونٹا لیں گے اب ہم اسے سیدھا لگائیں اب ہم اسے سیدھا لگائیں یہ دونہ داگوں کو کھینچ کر چونٹ ڈالیں چلیں اب یہ پرسٹس لائے لگائیں نو انچ کلاسٹک لیں گے اور اب ہمیں ڈالیں گے موسیقی 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 اب ہم اس کے ساتھ بازے جو رنگ موسیقی موسیقی تو یہ ہے ہماری فائنل لپ موسیقی یہ دیکھیں یہ صرف دیکھوڑیشن کے لئے یہ سٹیچ کر کے اوپر لگا دیں اور آپ اسے ایسے گرہ لگا کر بہت ہی پیاری سی دکھا رہے ہیں اس کی اور نیچے سے ہم نے کر دیا تھوڑی سی گلائی کی شیف اور ہم نے اس کو بلک سے سلائی کر دیا ہے کپڑے سے ہم نے اس کے لئے اور اس کے بلڈر بھی کتنی زبردستے آئیں اور اس کے بعد ہوئی اور اب دیکھیں کہ اس میں کوئی چیز بھی ایکسٹر نہیں لگا یہ اسی کپڑے سے جو بلڈر دے لہتے ہیں اور یہی بلڈر کے ساتھ ہم نے اٹیچ کی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست اس کی لکا رہی ہے تو یہ ہے ہماری بیک سائن یہ ہماری فریل کا حصہ ہے یہ بٹن لگا دیا آپ چاہیں تو لپس بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں نے لپس نہیں لگایا اور یہ ہے اس کی بیک اور آپ دیکھیں اس کی کتنی اچھی سی لکا رہی ہے تو جی ویورز کیسے لگے آپ کو ہماری یہ والی ویڈیو تو پلیس کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور جس میں بھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ